ملائم سنگھ یادو سے ملنے ان کے آواز پہنچے جہاں قریب آنے دو گھنٹے تک پتہ پتر کی بیچ بیٹک ہوئی اس دوران دونوں اکیلے تھے پتایا جو آرہا ہے کہ اس بیٹک میں بات سلے تک پہنچ گئی ہے سوٹنوں کا دعویٰ ہے کہ ملائم نے اکھلیش کو مکھ منتری کا پرتیاشی بتایا ہے جبکہ وہ خود سپا کے راشتری عدیقش بنے رہیں گے ملائم نے کل بھی دلی میں کچھ ایسا ہی سنکیت دیئے تھے ساتھی ملائم نے اکھلیش اسے کہا کہ وہ چناؤ آیوگ میں جمع کرائے گئے سائیکل کے چناؤ چن کے دعوے کو واپس لے لیں اور اپنے آپ کو مکھے منتری کا دعوے دار مان کر چناؤ پرچار میں جڑ جائیں آپ کو بتا دیں گے زماجوادی پارٹی میں ابھی تک سلے کی کل سات کوششیں ہو چکی ہیں جن میں سے ایک بھی کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائی ہے پتایا جوارا ہے کہ سلے کا ہر معاملہ مکھے منتری اکلیش شیوپال اور امر سنگھ پر لٹکا ہوا تھا ستروں کی مانے تو مکھے منتری اکلیش کی شرط ہے کہ امر سنگھ کو پارٹی سے باہر بھیجا جائے اس کے ساتھ ہی شیوپال سنگھ یادو کو راشتری راجنیتی میں بھیجا جائے تو کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یادو بیٹے اکلیش پر نرم پھڑتے نظر آ رہے ہیں کل بھی انہوں نے سنکیت دیئے تھے کہ پارٹی میں سب کچھ صحیح ہے اور سیم اکلیش ہی ہوں گے اور جب اکلیش بھی میٹنگ سے باہر آ جائے تو ان کے چہرے پر بھی ایک مسکان تھی تو کہیں نہ کہیں ایک سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی میں سب کچھ الگ ہے سلے پکی ہے دیکھتے رہیے دی بی لائیف